جگر اونیور سیون کا ڈیشنل پلاتفارم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ آج زلہ سامبہ کیلئے ایک گرب کا پل سامنے آیا آپ کو بتاتے چلے کہ زلہ سامبہ کی سپوال گاؤں کے یوہ نبنیت سنگھ جو آمی آفیسر بنے ہیں جنہوں نے بڑی محنت کی آمی میں جانے کے لیے اور آج ان کا سپنا ساکار ہوا ہے اور نبنیت سنگھ جو کی آمی میں لیفٹنینٹ بنے ہیں اور لیفٹنینٹ بننے کے بعد آج وہ اپنے گاؤں سپوال میں لوٹے اور گھر لوٹن پر ان کا بھب یہ سواگت کیا گیا گاؤں واسیم کی طرف سے اسی کے سعادت گھر والوں کی طرف سے اور آج ان کے گھر میں ان کے گاؤں میں خوشی کا ماحول ہے تمام لوگ بھدائی دینے کے لیے ان کے گھر پر پہنچ رہے ہیں اسی کے سعادت آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ ماتا پتہ نبنیت کے جنہوں نے سپنے جو وہ دیکھے تھے کہ ان کے بچے جو وہ ایک اچھے مقام پر پہنچے تو آج نبنیت نے اپنے ماتا پتہ کا بھی سپنا ساکار کیا اپنے گرانٹ پیرنٹس کا سپنا ساکار کیا ہے اور وہ آمی آفیسر بن کر آج اپنے گھر واپس نوٹے ہیں تصویریں جو سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کے گھر کی تصویریں جو ہم نے اپنے کیمرہ میں کیپچر کی ہیں میں آپ کو پوری ریپورٹ میں بتاؤں گا کہ کتنا خوشی کا پل جو وہ آج ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اور نبنیت کے ماتا پتہ کیا کہتے ہیں ان کے آمی آفیسر بننے پر یعنی نبنیت کے آمی آفیسر بننے پر یہ آج آپ کو اس ریپورٹ میں بتائیں گے اور کہیں نہ کہیں نبنیت سنگھ تمام یوگ کے لیے انسپیریشن ہے اور انسپیریشن یہی ہے کہ اگر آپ نے ٹھانا ہے کہ ہمیں اس مقام پر پہنچنا ہے اور اس کو لے کر اگر محنت اور ہارڈ برگ کیا جائے تو وہ مقام زندگی میں ضرور حاصل کیا جا سکتا ہے آپ نبنیت کے ماتا پتہ کو سنویں انہوں نے کیا کچھ کہا نبنیت کی اس کامیابی پر موسیقی 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 کے لیے زلہ سامبہ کے لیے گرف کپل ہے اور دیش سیوا کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے نبنیت سنگھ فلال کردیشک ہجریا جبنیت وورسہ بنیت